ہیلو جی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل میں ہوں ہاں جو میرے گاتی آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹھاک ہوں گے اور اگر آپ لوگ نے میر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نیو ہے تو بھی ویلکم اگر نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دو آن میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی آپ لوگ بیوٹیفل سا بلیما برائیڈل کا آئی میک اپ کس طرح سے کر سکتے ہو اور یہ خوبصورت سی لک کس طرح ساچیف کر سکتے ہو تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا انٹ تک دیکھنا ہے یہی بیٹھ جائیں کوئی لاز لے لیں ساتھ اور کوئی کھولڈرنگ لے لیں خیر ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے یہاں پر جی ہر چیز جو ہے میں نے کر لی ہوئی تھی اس کا جو ہے یہ والی ویڈیو کا پارٹ ریسنٹ ویڈیو پر میری یوٹیوب پر اپلوڈ ہے آپ لوگ جا کر وہ دیکھ سکتے ہو بیس کس طرح سے میں نے بنائی اور کیسے سٹ کی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے یوز کی ہے بیو شیڈ اپلائی کیا تھا اور اس کا نام تھا کوئی سینڈ کر کے اس طرح کا تھا ان کی پیلٹ میں سے لیا تھا اور اس کی دیکھیں جی میں بلینڈنگ کر رہی ہوں بلینڈنگ آپ لوگ نے بہت خوبصور طریقے سے کرنی ہے بہت نائسلی کرنی ہے لائک آپ لوگ کی بلینڈنگ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ آپ لوگ کا برش جو ہے وہ صحیح موو میں ہونا چاہیے لائک آپ لوگ ایسے نہیں ہو کوئی کس طرف سے بلینڈنگ کریں کوئی کس طرف سے بلینڈنگ کریں تو پھر آپ لوگ کا آئی میک اپ کی بلینڈنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہوگی خیر اس طرح سے میں نے بلینڈنگ کر دی ہے سرکولر موشن میں باہر کی طرف اور اندر کی طرف اس طرح سے اس کے بعد میں اس کے ایجز کو بلینڈ کرنے کے لیے اگین وہی برش لے رہی ہوں بٹ میں نے اس برش کے پر کوئی کلر نہیں لگایا تھا اگین میں نے وہی برش لیا اور اس کے ایجز کو میں نے جو ہے اس سے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا تھا آپ لوگوں کو میں ہر چیز ایک ہی بات بار بار بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ آپ لوگ کے آئی میک اپ کی بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد میں نے چھوٹو سا لیا بلینڈنگ برش اور میں نے آوٹر بی پر ٹاک چوکلیٹ باؤنڈ کا کلر لگایا تھا مجھے تھوڑا سا آوٹر کورنر کو انہینس کرنا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ٹاکر باؤنڈ شیڈ لیا اور اس کو میں نے لیا اور اس کی میں نے سرکولر موشن میں آپ پین ڈاؤن موشن میں اس طرح سے میں نے بلینڈنگ کرنی شروع کر دی بلینڈنگ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب یہاں پر میں ان کی بنا رہی ہوں کٹ کریز کٹ کریز کرنے کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں نے اس طرح سے لٹ کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے کنسیلر لگانا ہے کنسیلر لگانے کے بعد آپ لوگوں نے آپ کی کوئی بھی آپ لوگوں نے اس کو جب اوپر دیکھیں گی تو ایک لائن کی ریئیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ کٹ کریز جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہو اب یہاں پر جی کٹ کریز اب دیکھیں اب کٹ کریز ہوگی اب آپ لوگوں نے اس کو یہیں پہ نہیں چھوڑ دینا بلکہ آپ نے اس کٹ کریز کے ایجز کو بلینڈ کرنا ہے پر برش کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی کلر نہیں لینا جسٹ آپ لوگوں نے اپ اور ڈاؤن موشن میں جو ہے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے کہ وہ پوری ایک بلینڈنگ لک لگے ہارش نہ لگے کٹ کریز الگ نظر آرہی اور سب چیزیں جو آپ لوگ کی بلینڈنگ لگنی چاہیے اس لیے بلینڈنگ جو ہے نا سب سے مین کام ہے یہاں پر جی میں سلز بیوٹی کا ہی محملی شیڈ یوز کر رہی ہوں اس کا نیم ہے سلور بنارسی زیرو ون جس کو میں اپنی لٹ کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں اس کی اتنی خوبصورت چائن ہے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں سلز بیوٹی کا ہی سیلر جو کہ بہت سا بردست ہے مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں سلز بیوٹی کا رینڈروپ زیرو نائن نمبر کا جنگ اتنا خوبصورت اتنا شائنی جتنی تریف کروں میں سلز بیوٹی کے پروڈکس کی اتنی کام میں آپ لوگ کہتے پتہ نہیں آپ کیوں تریف کرتی ہیں جتنے بھی کسٹومر آئے جن سب نے بھی یہ پروڈکس پائے گی انہوں نے تریف کی ہے کیونکہ یہ پروڈکٹ ہے یہ تریف کے قابل ابھی تک میں نے اس کی کوئی کمپلین نہیں سنی نہ مجھے خود کہیں نظر آئی اور نہ میں نے کسی سے سنی اور اب یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں جی آئی لائنر آئی لائنر آپ لوگ کو پتہ ہے میں ایک ہی یوز کرتی ہوں وہ ہے جی چائنیز برینڈ کا جیل لائنر ٹھیک ہے اب میں اس کو لے رہی ہوں اور لیش لائن کے ساتھ ساتھ لگا رہی اچھا میں کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی بٹھو کچھ اور گیا کیونکہ باز اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے ان کا بیبی تک ہوت میں اور پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے چلے کوئی بات نہیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے نا بنانا تھا ان کا آوٹر پارٹ بلیک سے جو سمجھ کرتے ہیں وہ سب کو بہت پسائند ہے اور مجھے بڑی زیادہ ریکویسٹ تھی انشاءاللہ وہ نیکس ٹائم پھٹ سہی میں آپ لوگ کو آئیس میک اپ میں کر کے دکھا دوں گی کہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں پھر میں نے ان کا لائنر ہی سمجھ کر دیا اور یہ لائنر سمجھ لوگ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اگر آپ لوگ برائیڈ ہیں اور آپ لوگ کو لائنر لگانا نہیں ہی آتا کہ ہم کس طرح سے لگائیں تو آپ لوگ لائنر کو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہو یہ سب سے ایزی پارٹ ہے لائنر لگانے کا اس کے بعد جب آپ لوگ نے کنسیلر سے ایج کو نیٹ کر لینا ہے تو وہ بہت نیٹنس اور بہت سوڑی سے لوگ آ جائے گی یہاں پر لائنر 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 شیڈ لگا رہی ہے اس کے بعد لائنر 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 شیڈ کی ہلپ سے میں اس شیڈ کو بلینڈ کر رہی ہوں ویڈیو آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا انشاءاللہ میں ایکٹیو ہوں گے اگر آپ لوگ نے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا جلدی سے کر لو میک اپ آئے ہاں جا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے یہاں پہ کنٹور کٹ جو ہے وہ میں کرسٹرائن کی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے ان کے فیس کو چیک بون کو نوز کو فور ہیڈ کو سب کو جو ہے میں نے اچھی طریقے سے کنٹور کر لی تھا ہمیشہ آپ لوگ نے کلائنٹ کا فیس دیکھتے ہوئے کنٹورنگ کرنی ہے یہاں پہ انہی کا میں بلش آن یوز کر رہی ہے جس کو دکھانا میں بھول گئی تھی اور ان کا بلش آن بھی پاودری بلش آن ہے اور ہے بہت خوبصورت فائن بلش آن ہے بہت پیارا لگتا ہے چکز کے اوپر لگائے برومیننٹ ہوتا ہے لونگ لاسٹنگ ہے بہت خوبصورت ہے ایسے جیسے اس کے وہ اتنا کوئی فائن پاودر ہے اور لگاؤں تھا ایسے لگتے ہیں کچھ لگائے نہیں وہ نیچرل ہے ایک تو ہوتا ہے نا بلش آن لگائے پتا لگتا ہے ہاں بھئی بلش آن لگاؤں بٹ وہ بلش آن لگانے سے نہیں پتا لگتا تو میری طرح سے ان کے تمام پروڈکس رکاوینڈیڈ ہے کچھ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی ڈی آئی میں انسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی یہاں پہ سیلز بیوٹی کا ہی وائٹ لائنر یوز کر رہی ہوں ان کی وارٹر لائن میں اور وارٹر لائن میں آپ لوگوں نے بلکل دھیان سے کرنا ہے ان کی آئیس بہت زیادہ مطلب سنسٹیو ہیں اور فٹا فٹ پانی آنے شروع ہو جو تک اس لیے یہ چیز دھیان رکھنی ہے اور اب میں یہاں پر جی مسکارا میں نے پلائے کیا تھا باب کا میرا آل ٹائم فیوریڈ مسکارا اس کے بعد جی میں تھوڑا سا ان کا انر کورنر بنا رہی تھا کہ آئیس مزید خوبصورت اور بڑی دکھیں اگر آپ لوگ اپنی آئیس کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں ایک تو آپ کے لنزز کا ڈائیمیٹر بڑا ہونا چاہیے دن اس کے بعد آپ نے وائٹ پینسل یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے انر کورنر لاز بھی بنانا ہے یہاں پر جی آئیلیشز یوز کری ہوں گیا آئیلیشز کہاں کیے سب پوچھیں گے دراز سے میں نے لی تھی اور اگر آپ لوگ نے اس کا لنک چاہیے تو میں انسٹرگرام پہ دے دوں گے اگر آپ لوگ ڈائیم کریں گے یہاں پر آپ لوگ نے آئیلیشز کے اوپر گلو لگا نہیں ہے گلو میں نے لگائی تھی کرسٹائن کی اس کو سینٹر میں رکھا اور بہت خوبصورتی نائسلی جو ہے لگ گئی تھی کافی مجھے اس کی کمپلینز آئیں کہ یہ اپلائے نہیں ہوتی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد میں انہی کا ہائیلیٹر ہیلز کر رہی ہوں اتنی کوئی خوبصورت شائن دیتا ہے یہ ہائیلیٹر اتنا کوئی خوبصورتی بلینڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہارش پارٹیکلز نہیں ہیں جیسے گلیٹری گلیٹری بہت سوفٹ ہے ان کا ہائیلیٹر لگاؤ تو پتہ لگتا ہے ہاں بھئی کوئی ہائیلیٹر لگاؤ اور میں ایسی ہائیلیٹر چارتی بڑے خوبصورت ہائیلیٹر ہے جہاں جہاں دل کرتا ہے بس ہائیلیٹر اٹھا کر لگا لیں میرا پورے میک اپ میں پارٹی صرف یہ ہے کہ مجھے ہائیلیٹر اور بلش ہون بہت زیادہ پسند ہے بہت پیارا لگتا ہے وہ آپ کے فل فیس پر اچھا اس کے بعد یہاں پر میں اپلائے کر رہی ہوں لپسٹک لپسٹک میں نے تھوڑی سی نیوڈ کی طرف میں گئی ہوں کیونکہ آئی میک اپ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ڈاک ہو گیا میں نیوڈ کی طرف گئی ہوں اور آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا آئی میک اپ ڈاڑ گا تو لپسٹک آپ لوگوں کے نیوڈ میں ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بھی بول دینا آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی یہ میری فائنل لکھ تھی مطلب میری موڈل کی یا مہینے تھا کہ ریڈیٹ مجھے چاہتا ہے خیال انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں ملوں گی نیکس کسی خوبصورت لکھ کے ساتھ میں آپ لوگ کی ریکویسٹ ساتھ ساتھ دن کر رہی ہوں یہ بھی ریکویسٹ دن ہو گئی ہے اب مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ میں میک اپ کی انشاءاللہ اب میں ان کو کمپلیٹ کروں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں مجھے خاص یاد رکھئے کہ انسٹرگرام پر لازمی فالو کر ملوں گی جی اپنی میں نیکس ویڈیو میں نیکس کسی خوبصورت لکھ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ